انٹرنیٹ کے ذریعے اگر کوئی چیز جو آپ کے گھروں کو آپ کی سیکس لائف کو آپ کی منٹل ہیلتھ کو خراب کر سکتی ہے تو وہ ہے پورنگرافی آئیے جانتے ہیں آج اس ویڈیو میں کہ پورنگرافی کیا ہے اس کے کیا نخصانات اور ال ایفیکٹس آپ کی ہیلتھ پر ہوتے ہیں اور اس سے بچنے کے کیا اپائے کیے جا سکتے ہیں کہ اس بلہ سے چھٹکارہ ہو جائے آئیے شروع کرتے ہیں پورنگرافی کو ڈیٹیل میں لے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک انسانی دماغ کی ایک فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں جو شاید فائدہ کرے اس بات کو سمجھنے سے پہلے یاد رکھئے انسانی دماغ کو جب بھی کوئی چیز بہت زیادہ مزہ پہنچاتی ہے بہت زیادہ ویل بینگ اور اندر سے ایک جوش اور امنگ پیدا کراتی ہے چاہے وہ کھانے والی دوا ہو کھانے والی کوئی اور دوسری چیز ہو چاہے وہ دیکھنے والی ہو سننے والی ہو آہستہ آہستہ برین اس کا ایڈکٹ ہوتا چلا جاتا ہے یہ ہماری سائیکولوجی کا فیکٹ ہے ہمارا دماغ ان چیزوں کا محتاج ہوتا چلا جاتا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے بہت ڈیپ سائنس ہے ممانے ہی لے کے جانا آپ کو ایسا ہوتا ہے ڈوپامین ایک ہیپی ہارمون ہے آپ کی باڈی کے اندر جو ان چیزوں کے استعمال سے بڑھنے لگتا ہے یعنی کہ جب یہ ہیپی ہارمون بڑھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس ہیپینس کو پانے کے لیے آپ کا برین بار بار اسی کیوں کے لیے کریو کرتا ہے اور اس کو مانگنا شروع کر دیتا ہے شراب پینے والے سگرٹ پینے والے ڈرگز لینے والے یہ تمام لوگ اسی چیز کی وجہ سے محتاج اور بیمار ہو جاتے ہیں آئیے پانڈ کے طرف لوٹتے ہیں پانڈ کیا ہے ایسا کوئی بھی میٹریل جو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہو کانوں سے سنا جا سکتا ہو یا مو سے پڑھا جا سکتا ہو اور جو آپ کے اندر سیکس کی آگ کو سیکس کے جوش کو اور سیکس کرنے کی تمناوں کو بڑھاتا ہو اسے پانڈگرافی بلتے ہیں پانڈگرافی دو طرح سے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے سب سے پہلی چیز کیا ہوتی جیسے میں نے شروع میں ایک سائیکولوجیکل فیکٹ آپ کو بتایا کہ یہ کیسے آپ کے دماغ کے اوپر حملہ کر کے آپ کو اس کا ایڈکٹ کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پانڈگرافی بھی آج ایک ایڈکشن بن گیا ہے اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں آپ کو کچھ فیکٹس بتاتا ہوں آپ کو جان کے حیرت ہوگی آپ کو حیرت ہوگی کہ انٹرنیٹ پر جتنے ڈاؤن لوڈز ایک مہینے بھر میں ہوتے ہیں ایک مہینے بھر میں جتنے ڈاؤن لوڈز ہوتے ہیں وہ دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہٹ کر پانڈگرافی ویڈیوز اور اس میٹریل کے کئی گناہ زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح سے پانڈگرافی ویب سائٹس پر یا ان پلیٹ فارم پر اور جتنے سبسکرپشن ہر مہینے ہوتے ہیں اتنے سبسکرپشن ٹویٹر نیٹ فلکس ایمازون کو ملا کے بھی نہیں بنتے ایک اور چوکانے والی بات بتاتا ہوں آپ کو سوشل میڈیا پر جو ویوز آتے ہیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے آپ کو حیرت ہوگی آپ کو جان کے بڑا افسوس بھی ہوگا کہ پانڈگرافی اس واشنگ ٹائم جو پانڈگرافی ویڈیوز اور میٹریل کا واشنگ ٹائم ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی دوسری ویڈیو کو مقابلے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے یہاں سے سمجھئے کہ ہماری منٹیلٹی کیا ہے آپ کو معلوم ہے پانڈگرافی انڈسٹری پانڈ انڈسٹری سو بلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے سو بلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے یعنی کہ آسان زبان میں بتاؤں تو آپ کا بولی وڈ آپ کے ہولی وڈ سے بھی بڑی انڈسٹری ہے تو اندازہ لگائیے اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے کتنے برین پیچھے کام کر رہے ہوں گے وہ کیسے آپ کو کیپچر کرنا چاہتے ہوں گے کس طرح آپ کو اس زہر میں پھسا کر آپ کے زندگیوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں وہ بڑا بزنسٹنا ہے آپ اس بات کو نہیں سمجھتے آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو پانڈ میں کیا کیا جاتا ہے پہلے یہ سمجھیں جب پانڈگرافی کا ٹارگٹ ہی آپ کے اندر سیکس کی آگ لگانا ہے آپ کے سنسز کو اجاگر نہیں کرنا ان کو جگانا نہیں ہے ان کے اندر ایک عبال اور جوش پیدا کرنا ہے ایک ولولا پیدا کرنا ہے اس کے اندر آپ کے آپ کے سیکشل ایموشنز اور سینٹیمنٹس کے اندر آگ لگانا مقصد ہوتا ہے تو یاد رکھئے جس میٹیل کے ذریعے آگ لگانا ہے وہ خود کتنا تیز بنایا جاتا ہوگا اور اس کے اندر کتنے رنگ اور کتنے الگ الگ مسائلے ڈال کے اس کو تیار کیا جاتا ہوگا کہ آپ کے سنسز اسٹیمولیٹ نہ ہوکے ڈسٹرب ہو جائیں آپ پاس سمجھ رہے ہیں میری میں جو کہنا چاہ رہا ہوں تو جانئے پاؤن انڈسٹی میں جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا بولی ووڈ میں کبھی آپ نے انٹرنیٹ پر جا کر یوٹیوب پر یا ایسے کبھی دیکھا ہوگا جب ایک فلم کی شوٹنگ کی جا رہی ہوتی ہے ایک فلم کو شوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہاں کسی بھی ہیرو کسی بھی ہیرویاں کسی بھی کردار کو کیریکٹر کو کتنا سجایا جاتا ہے اور کس طرح سے آپ کے سامنے اس کو ریپرزنٹ کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اٹریکٹیو لگے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ مسالہ ہو زیادہ سے زیادہ ایووکنگ ایلیمنٹس اس کے اندر موجود ہوں اسی طرح سے پاؤن ہوتا ہے آپ کو پاؤن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یار یہ کتنا طاقتور آدمی ہے کہ ایک گھنٹے سے لگتار سیکس کر رہا ہے اس کا پینس کتنا لارج ہے یہ کتنا افیکٹیو لی سیکس کر رہا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کی اور ایک گھنٹے کی ویڈیو جو آپ کو دکھائی جارہی ہے وہ ایک مہینے میں شوٹ کی گئی ہے سٹیپس کے اندر نہیں آپ کو نہیں مار اس طرح سے اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ملا کر اس کے اندر مسالہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ جو دماغ ہے جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ اس کے ساتھ بند جائے اور اس میں کھو جائے اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ سمجھئے آپ اس کے نقصان کے دو کورنر ہیں سب سے پہلی چیز کہ جیسے میں نے وہ سائیکلوجیکل فیکٹ آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا دماغ جب کسی چیز سے مزہ لینے لگتا ہے اس کے اندر اس کو کسی بھی طرح کی عمق اور جوش پیدا ہونے لگتا ہے اور بہت اس کو مزہ آنے لگتا تو وہ اس کا ایڈکٹ ہوتا چلا جاتا ہے آپ جب پورن دیکھنا شروع کرتے ہیں پہلے ہر شخص ہر انسان اس کو کبھی کبھی دیکھتا ہے کبھی کبھی اکیشنل ہی اس کو دیکھتا ہے لیکن چونکہ اس کے اندر اس کے دماغ کو اتنا مزہ آنے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ تھوڑا 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 آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ایک سٹڈی کے مطابق ایک الکوہلک جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈرنک آرڈ ہے کہ الکوہلک بن چکا ہے پوری طرح سے جب سٹڈی کی گئی تو ریسرچ میں یہ پتہ لگا کہ ہر وہ آدمی جو آج بہت ہیوی ڈرنکر ہے وہ کسی زمانے میں شراب کو الکوہل کو ایک مہینہ دو مہینہ میں پیا کرتا تھا کبھی پارٹی میں پیا کرتا تھا ونس جنہ فورٹ نائٹ پیا کرتا تھا آج وہ ایک مکمل الکوہلک کنورٹ ہو گیا ہے سیم اسی طرح پورن میں بھی ہوتا ہے نوجوان نسل ہی نہیں آپ کو حیرت ہوگی صرف یہ ٹینیجرز ہی نہیں اس کے اندر میڈل ایج لوگ بھی شمار ہیں اس میں اور طبی شمار ہیں کیوں؟ چونکہ یہ میری زبان میں مجھے ایسا لگتا ہے مارڈن ڈیٹ ڈرگ ہے جس طرح کسی انسان کو نوئنگ لی یا انوئنگ لی اگر آپ کوئی نشے کی چیز دینا شروع کر دیں اس کے بلڈ کے اندر کوئی نشے کی چیز ڈالنا شروع کر دیں تو نا چاہتے ہوئے وہ آدمی اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے اسی طرح پونڈ کے ساتھ ہوتا ہے اب جب آپ کا دماغ آہستہ آہستہ اس پونڈو گرافک میٹریل کا آدھی ہوتا چلا جاتا ہے آپ اس کے اندر دن بہ دن گھستے چلے جاتے ہیں نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے سیکس کا اچھا طریقہ یہی ہے جو اس میں دکھایا جا رہا ہے پینس اتنا ہی لارج ہونا چاہیے بریسٹ اتنے ہی بڑے ہونے چاہیے باڈی ایسی ہی ہونی چاہیے میرا سیکس ایسا ہی ہونا چاہیے عورتوں کو عام طور سے عورتوں کو مرد اوبجیکٹ سمجھنے لگتے ہیں سیکس کا ان کے اندر جو عورتوں کے لیے ایک ریسپیکٹ والا جو بھاو ہوتا ہے ایک ریسپیکٹ والا جو ایموشن ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے وہ عورتوں کو ایک سیکس ٹول کی طرح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ایکسیسی میسٹرویشن ہونا شروع ہو جاتا ہے ریپ کیسز بڑھنے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ منٹلی وہ ڈیرینجڈ ہو جاتا ہے وہ سیکس کا بھوکا ہو جاتا ہے اس طرح کے ایفیکٹس آپ کے برین پر آنا شروع ہوتے ہیں ایک کورنر تو یہ ہے جو ڈیلٹ آپ کے سیکس کو افیٹ کرتا ہے اور ایک کورنر یہ ہوتا ہے سٹڈیز کہتی ہیں کہ جو لوگ پارنو گرافک میٹریل کے ساتھ زیادہ الجھے ہوتے ہیں ان کے اندر پسنیلیٹی ڈیس آرڈر موڈ ڈیس آرڈر انزائٹی ڈیس آرڈر ڈیپریشن جیسی بیماریاں زیادہ پائی جاتی ہیں یعنی کہ اگر مالی جیس سیکسوال ایشیوز بھی نہیں ہے تو منٹل دوسرے ایشیوز آپ کے ساتھ آنے شروع ہو جاتے ہیں میں ایک ایک ایسامپل دیتا ہوں شاید پب جی ایک بڑا مشہور گیم ہے اور آج بھی شاید کھیلا جاتا ہو ابھی کچھ ریسرچز نے سامنے کہا تھا کہ جو بچے اور جو لڑکے لڑکیاں ان کو کھیل رہے ہیں ان کے اندر ایک طرح کی منٹل چینج دیکھنے کے لیے یہ مل رہا ہے کہ وہ اوور رییکٹیو ہو رہے ہیں وہ ڈیپریسیو ہو رہے ہیں وہ زیادہ انیکشیس ہو رہے ہیں وہ چڑ چڑے ہو رہے ہیں وجہ اس گیم کا آپ کے برین پر ایمپیکٹ کچھ سیو سائیڈل کیسز بھی سامنے ہیں اسی طرح کچھ اور ویڈیو گیمز میں بھی اور یہ جو موبائل پر اور انٹرنیٹ پر کھلے جانے والے کچھ گیمز ہوتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس ملٹیپل ٹائم اخباروں میں اور ریسرچز میں سامنے آ رہے ہیں اور آپ انہیں سن بھی رہے ہوں گے دیکھ بھی رہے ہوں گے بلکل ایسا ہی پان کے ساتھ ہوتا ہے تو پتہ لگا دو کورنر اب کیا ہوتا ہے اب جب آپ کی ایمیجینیشن یہی بن گئی کہ شاید یہی اچھا سیکس ہے اسی یہی سیکس کا طریقہ ہے اسی طرح ایک اچھا سیکس کیا جاتا ہے تو جب آپ ریل سیکس میں اپنے پارٹنر کے ساتھ بیڈ میں ہوتے ہیں تو وہاں تو یہ سب کچھ نہیں دکھ رہا آپ کے برین کو عادت ہے اسی طرح لڑکیوں کو دیکھنے کی جیسے کہ اس ویڈیو میں دکھا جا رہا ہے اسی طرح سے سیکس کرنے کی اسی طرح کا ماحول اسی طرح کا انوائرمنٹ اسی طرح کی آوازیں اب آپ کی باڈی چکی اور آپ کا برین اس کا عادی ہو چکا ہے تو ریل سیکس میں اب آپ کا مزہ کم ہونے لگتا ہے آپ کے ڈیزائر کم ہونے لگتی ہے آپ اپنے پارٹنر میں اتنا انٹرسٹ نہیں دکھا پاتے نتیجہ آپ کے برین کو پورے سگنل نہیں پہنچتے اور آپ کو ایریکشن کے ایشوز آنے لگتے ہیں ایجیکولیشن کے ایشوز آنے لگتے ہیں لنگ میں تناف کی کمی ہونے لگتی ہے شیگر پتن یا ڈیلیڈ ایجیکولیشن جیسی بیماریاں ہونے لگتی ہیں نتیجہ آہستہ آہستہ آپ کا اب یہ ریلیشنشم بھی خراب ہونے لگتا ہے تو پتہ یہ لگا کہ یہ پورنگرافک نے پورنگرافک میٹریل نے اور پورنگ نے آپ کی زندگی کی اب میں بگاڑ کی شروعات کی تو تھی صرف ایک چھوٹے لیول سے کہ آپ پورنگرافی میں اُلجھے لیکن نتیجہ آج گھر تک ٹوٹنے پہ آگیا نئی نسل کا برباد ہونا شروع ہو گیا سمجھئے آپ اس بات کو اتنی بڑی انڈسٹری کیوں چلائی جا رہی ہے یہ چلائی جا رہی ہے کیونکہ ہم اس کو چلوا رہے ہیں تو ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھیں ایک زمانہ تھا جب انٹرنیٹ بہت ایزیلی ایسیسیبل نہیں تھا تو لوگوں کو پورنگ کی اپروچ کرنے تک وقت لگتا تھا بہت محنت کرنے پڑتی تھی تو اتنا زیادہ ایمپیکٹ نہیں تھا پر آج گھر گھر انٹرنیٹ موجود ہے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے چھوٹی چھوٹی عمر کے لڑکے لڑکیاں اپنے ہاتھ میں سمارٹ فون لے کے پورنگرافک میں ڈریل کے دیوانے ہو چکے ہیں چونکہ اس کے اندر ایڈکشن ہے یہ کوکین چلس افیم کی طرح آپ کو کھیشتا ہے اس کو سمجھئے کہ یہ ایک وبا کی طرح ایک مہماری کی طرح پھیل رہا ہے ہم کرونا سے ڈرے ہوئے ہیں کرونا اپنا آپ میں خطرناک بیماری ہے کوویٹ نائنٹین جو چل رہا ہے اپنا آپ میں خطرناک بیماری ہے پر جانئے پورنگرافک اسی کے سمککش ہے اسی کے جیسے یہ خطرناک بیماری ہے کرونا آپ کے شریر کو برباد کرتا ہے یہ آپ کے من کو آتما کو دماغ کو برباد کر دیتی ہے کرونا میں آپ ہو سکتا ہے کہ انسان ہاتھوں ہاتھ کچھ دنوں کے اندر مر جائے لیکن پورنگرافک میں تڑک تڑک کے مرتا ہے اسے سمجھنا پڑے گا اسے جاننا پڑے گا اس کی جنہ کو کاٹنا پڑے گا اگر ہم نے اپنے کلچر کو بچانا ہے یہاں میں کچھ امپورٹن پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پورنگرافی سے کیسے بچ سکتے ہیں سب سے پہلی بات یاد رکھئے کسی بھی نشے سے باہر نکلنے کے لیے یہ سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے جو نمبر ون ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ وہ آپ کے لیے خطرناک ہے آپ دل میں اس بات کو پہلے بٹھائیے ڈیٹرمنیشن ہونا ضروری ہے ایک فیکٹ کی طرح اس کو ایڈمٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ میری صحت کے لیے میرے آنے والے کل کے لیے ذہن ہے خطرناک ہے یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کسی بھی برائی کو چھوڑنے کے لیے یہ پوائنٹ کو نہیں کسی بھی برائی کو اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اسے برا جاننا سیکھئے آپ ان ریسرچز پہ مت جائیے آپ اس میٹرل پہ مت جائیے جہاں یہ لکھاوا ہے کہ پورنگرافی سے سیدھا سیدھا باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا دیکھئے سائنس میں جب ریسرچ کی جاتی ہیں سرویز کیے جاتے ہیں سٹیڈیز کی جاتی ہیں تو ایک تو یاد رکھیں کہ وہ لیمیٹڈ لوگوں پر ہوتی ہے دوسری کئی مرتبہ وہ فنڈڈ بھی ہوتی ہیں یعنی کہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اتنی بڑی انڈسٹری جو چلا رہے ہیں کیا وہ فالس ریسرچز اور سٹیڈیز نہیں کرا سکتے کیا وہ آپ کو مزگائیڈ کرنے کے لیے کچھ جھوٹی ریسرچز اور سٹیڈیز نہیں کرا سکتے کرا سکتے اس پہ بھی نظر رکھیں دوسری بات جب سٹیڈیز کی جاتی ہیں تو ایک جیسے پونڈ ایڈکشن ہے یا اسی طرح کے اور ختمناک ایڈکشن ہے جب اس طرح کے لوگوں پر سٹیڈیز کی جاتی ہیں بات آتے ہی نہیں ہیں آپ اگر دس لوگوں سے معلوم کریں اور دس کے دس اگر وہ پونڈ دیکھنے والے تو شاید آٹھ آپ سے کہیں گے نہیں ہم تو نہیں دیکھتے کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں شاہے وہ ریگولر دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے یہ سٹیڈیز بھی مکمل نہیں ہوتی ہیں کمپلیٹ نہیں ہوتی تو جب آپ انٹرنیٹ پر پونڈ و گرافک سائیڈ ایفرٹس دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ ڈیریکلی سائنس کہتی ہیں سٹیڈیز کہتی ہیں کہ ڈیریکلی کوئی امپیکٹ نہیں آتا تو ایک تو یہ نظر میں رکھئے دوسری بات ڈیریکلی نہیں آتا پر انڈیریکلی تو بہت آتا ہے مثلا میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کچھ سال پہلے ایک ریسرچ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ 20-30 ایمل وائن لیتے ہیں الکوہل لیتے ہیں تو یہ آپ کے ہارٹ کے لیے اچھا ہے اسی وقت میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو بڑا مشہور بھی ہوا تھا کچھ اقبارات میں کچھ نیوز پیپر میں وہاں میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے 30 ایمل الکوہل ہارٹ کے لیے اچھا ہے پر جب اس کا ایڈکشن ہوگا تو یہ پھر کیا کیا کرے گا پھر آپ کے لیور کے لیے اچھا ہوگا برا ہوگا تو ہارٹ تو آپ نے بچا لیا لیور بھی بچانا ضروری ہے یا نہیں یا بینہ لیور کے زندہ رہ سکتے ہیں تو سمجھئے سٹڈیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی چیز کے فائدے نقصان ہی صرف دیکھے جائیں اس چیز کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے ابھی اس مومنٹ اگر اس کا نقصان نہیں ہے تو آنے والے کل میں اگر اس کا استعمال اسی طرح بنا رہا تو کیا ہوگا الکوہل اگر ہم 20 ایمل پلا رہے ہیں ہم یہ گیرنٹی لے سکتے ہیں کہ 20 ایمل پینے والا کل 80 ایمل اور 90 ایمل نہیں پیے گا جبکہ وہ ایڈکٹیو ہے الکوہل آپ کے اندر نشے کی تینڈنسی کو اور ایڈکشن کو پیدا کرتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم ہے تو کیوں نہ ہم اس 20 ایمل کے فائدے کے چکر میں کہ 20 ایمل پینے گا ہارٹ کو فائدہ پہنچائے گا ارے ہارٹ کو فائدہ پہنچانے والی تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو کیوں ایسی چیز کی طرف جائے جائے کہ جو آنے والے کل آپ کا برباد کر دے اور نسلے تک برباد کر دے دیکھ لیجئے الکوہل نے کیا کیا ہوا ہے تو پون بھی اسی میں شامل ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے دل کے کانوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے جذبات سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جانے کے ہو کیا رہا ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے اس سے بچنے کے لئے کہ آپ اسے بیماری اسے برائی اسے گندی چیز اور بری چیز سمجھیں پہلا پوائنٹ نمبر دو اپنے آپ سے سوال کیجئے نمبر دو بہت امپورنٹ بارد ہے اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ پون کی طرف آپ کو کیا چیز کھیشتی ہے مثلا میں ایک 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 دے کے سمجھا رہا ہوں ہر آدمی اپنا آپ کو انیلائز کرے جو میری ویڈیو کو سن رہا ہے ہر شخص اس بات پہ دھیان دے کہ وہ کیسے پون کو دیکھتا ہے مثلا آپ دھیان دیتے ہیں کہ آپ جب بھی اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ پون دیکھتے ہیں یا آپ جب بھی آفس سے کام میں ہٹ جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں تھوڑا سا مجھے فریش ہونا ہے آپ تب پون کھولتے ہیں تو اس پوزیشن کو بدلتے ہیں مثلا آپ کو لگتا ہے کہ جب بھی میں اکیلہ ہوتا ہوں تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہوتا ہوں اپنے بیڈروم میں ہوتا ہوں اپنے کسی اور جگہ پہ ریسٹنگ روم میں کہیں ہوتا ہوں تب میں پونڈ دیکھتا ہوں تو آپ وہ ٹائم ہی بتل دیجی اکیلے نہ ہوکے آپ کسی کے ساتھ رہنے کی عادت ڈال دیجی آہستہ آہستہ جب آپ اس عادت کو اپناتے جائیں گے تو آپ کا وقت بڑھتا چلا جائے گا ہر شخص یہ کرے تو پہلا پوائنٹ اس کو برائی جانے دوسرا پوائنٹ ہر آدمی اپنا آپ کو دیکھیں کہ پونڈ کی طرف کھیشنے والی اس کے اندر ایسی کونسی چیزیں جو اسے پونڈ کی طرف کھیشتی ہیں مثلا آپ اپنے لیپ ٹاپ سے اپنے سمارٹ فون سے اس پولڈر کو ڈیلیٹ کر دیجئے جو بار بار آپ کو اکساتا ہے میں ایک بات اور بتاتا ہوں کہ پونڈ کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ جو ہم انٹرنیٹ پر جا کر کچھ بلکل بلو فلمز جنہیں کہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یا بلکل نیوڈ پکچرز ہم دیکھتے ہیں میری نظر میں یہ جو آج ہمارے گھروں میں اغبارات اور نیوز پیپر آتے ہیں ان میں جو سیمی نیوڈ تصویریں ہوتی ہیں میں انہیں بھی پونڈ کہتا ہوں ابھی جو بچہ اس ذہن کا ہے ہی نہیں جو سیکس کو ابھی سمجھ بھی نہیں سکتا اس کی شروعات اس کا ایکسپوجر ہی غلط چیز سے کیا جا رہا ہے تو آپ کیا امید کرتے ہیں آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ کل آپ اس بچے سے کیا تصور کرتے ہیں کہ وہ ایک مہا پرش بن کے پیدا ہوگا کیا وہ مہا پرش بنے گا کیا وہ ایک ایسا انسان بنے گا کہ جو روحانی اور آکمہ کی بیماریوں سے دور ہو ہرگز نہیں تصور کر سکتے آپ نہیں سوچ سکتے اس بات کو کیونکہ اس کا محل ہی خراب کر دیا گیا آپ کسی بچے کو بہت اچھا بنانا چاہتے ہیں اور اس کے اس کے جو پنپنے کے راستے ہیں اس کا جو محل ہے اس کا جو چاروں طرف کا انوائرمنٹ ہے اس کو اگر آپ نہیں صدا رہیں گے تو آپ یہ بھی امید نہ کریں کہ وہ ایک اچھا انسان بنے گا یہ بھی امید نہ کریں تو ایسے فولڈرز آپ کے لیپ ٹاپ میں آپ کے سپارٹ فون میں جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے کھیجتے ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں تیسرا پوائنٹ اسے ذرا سمجھیں یہ سائنس کی بات ہے دیکھیں جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ پون کا ایڈکشن آپ کو ہو گیا ہے تو پون کا ایڈکشن ہمارے کچھ نیورو کیمیکلز کی وجہ سے ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ایڈکشن ہمیں جو ہوتا ہے جیسے میں نے ڈوپامین کا ذکر کیا تھا اس طرح سے جو ہمارے کچھ برین کیمیکلز ہیں وہ برین کیمیکلز کے تھروں ہمیں ایڈکشن ہوتا ہے تو ہم پون کے علاوہ کوئی ایسی چیزہ زندگی میں اپنانا شروع کر دیں کہ جو ہیلوی بھی ہو اور ہمارے اس ہیبٹ کو آہستہ آہستہ کنورٹ کر کے ہمارے برین کیمیکلز کو اس چیز کی طرف لگاتے ہیں جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں میں ایک اگزامپل دے کے سمجھا رہا ہوں یا سب کے لیے سیٹ نہیں ہو سکتا لیکن ایک اگزامپل دکھا رہا ہوں جیسے کچھ اچھے میٹریل کا پڑھنا ہے فر اگزامپل آپ جنرل نالش کی کچھ چیزیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو عادت ہے کچھ اچھی ویڈیوز دیکھنے کی تو آپ اچھے سائیکلوجیکل بیس ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اچھے ڈاکٹرز کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ ریسرچنگ چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ اینیمل پلینٹ جیسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اپنے برین کو آہستہ آہستہ کچھ اور بیٹر چیزوں کی طرف کنورٹ کرنا شروع کریں نمبر چار نمبر چار کسی اچھے کالیفیڈ سیکسولوجس سے ملیں دوائیاں آپ کے کسی ایڈکشن کو پون ایڈکشن کو ختم تو نہیں کر سکتے ہیں پر پون ایڈکشن جن کیمیکلز کی وجہ سے آ رہا ہے یا رک گیا ہے اور جم گیا ہے اس کو ضرور ختم کیا جا سکتا ہے تو دوائیوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے لاسٹ پوائنٹ جو اس وقت کے لیے لاسٹ ہے وہ یہ کہ ایسے گروپ تلاش کیجئے اپنے دوستوں میں ملنے جلنے والے میں جو انٹی پون مزاج کے لوگ ہوں جو خود اس کو برا جانتے ہیں اور اس سے بچنے کے راستے دون رہے ہیں یہ جب ہم گروپ میں شمار ہو جاتے ہیں تو ہماری سٹرنٹھ بڑھ جاتی ہے ہم کہتے ہیں وہ پنچ والی بات کہ ایک انگلی سے اگر ہم کسی چیز کو توڑنا چاہے تو نہیں توڑ پاتے لیکن اگر یہی انگلیاں اکٹھی ہو جائیں تو اب یہ بھاری سے بھاری چیز کو توڑ سکتی ہیں کیونکہ اب یہ ایک ساتھ ہو گئی ہیں تو ایسا گروپ تلاش کیجئے کہ جو لوگ پون کے خلاف کام کر رہے ہیں اس گروپ میں شمار ہوئے چاہے وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو چاہے وہ آپ کے ریل لائف میں ایکٹیو ہو ایسے گروپ کے ساتھ جڑ جائیے وہاں سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں سیکھنے کے لئے امید ہے کہ میں اپنی بات کو سمجھا پایا ہوں اور پورنگرافک میٹریل کے بارے میں میں آپ کو کچھ بتا پایا ہوں اس کے الفیٹس بتا پایا ہوں آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا کہ آئندہ اور اس بات پر اگر آپ کچھ ڈیل میں جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے شاید میں ہی اگر اس پر بولنے لگ جاؤں تو گھنٹوں بھی مجھے کم پڑ جائیں گے ہو سکتا میں سارا دن بھی اگر اس پر بولتا ہوں تو مجھے شاید وہ بھی کم پڑ جائے کیونکہ یہ میٹریل اتنا ہے اس کے اندر یہ ٹاپک اتنا لارج اور اتنا سینزیٹیو ٹاپک ہے پتہ نہیں ہے میں اپنی بات کو پوری طرح بتا پایا ہوں یا نہیں میں الویدہ کہوں گا اور چلتے چلتے آپ سے ایک ریکویسٹ را کروں گا دیکھئے اس برائی کو برائی جانیے جب برائی کو برائی جان لیں گے تو اس کے چھوڑنے کے راستے بھی آپ کے سامنے آئیں گے تینکیو ویری مچ